افغانستان میں امریکہ استعمار کے ناکامی پر اس کی شکست پر اور افغانستان چھوڑنے پر اور شکست کے ساتھ واپس جانے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے پروسی ملک افغانستان پر امریکہ نے قبضہ کیا تھا اور وہ سلسل بیس سال انہوں نے عوام پر لوہی کے بارش کر دی افغانستان کو کبرستان بنایا تھا وہاں کے لوگوں کے لیے ظلم کیا تھا ان کی آزادی کو سلب کیا تھا اور عوام نے جس جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ مادی کے طرح مقابلہ کیا انہوں نے روسیوں کا مقابلہ کیا تھا انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا انہوں نے کبھی غلامی کو قبول نہیں کیا اور ایک بار پھر اخوان عوام واللہ تعالی نے فتحہ سے نوازا کامیابی سے نوازا اور امریکی فوج اپنے بہترین صلاحیت کے ساتھ اور دنیا کا جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ اور چیتالیس ممالک کی بہترین فوج کے مئیت کے ساتھ جس طرح شکست سے امریکہ دو چار ہوا جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں اور ہمارا اور ایمان پختہ ہو گیا کہ افغانستان میں ایمان جیت گیا اور قوت ہار گئی نظریہ جیت گیا اور اسلاحہ ناکام تکبر اور غرور اس کو شکست ہوئی اور اللہ پر ایمان اور یقین کو کامیابی ملی ہے اس کامیابی پر ہم اللہ کے شکر کے ساتھ یہی کہتے ہیں کہ یہ افغانوں کی نہیں یہ پاکستانیوں کی بھی کامیابی ہے اس لئے کہ اس طویل جدوجہد میں پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کے عوام نے افغانوں کا ساتھ دیا ہے چالیس لاکھ افغان مہاجرین آئے تھے روس کے آنے کے بعد تو بھی پاکستانیوں نے ان کا ساتھ دیا اور نیٹو افواج کے عمد کے بعد ہمارے اس پوری جدوجہد سترہ ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور پاکستانی عوام نے بھی بڑی مشکلات اور صعوبتیں اٹھائی ہیں بجات اور پر افغان عوام کے ساتھ پاکستان کے عوام بھی قابل مبارک ماد ہیں اور یہ امت مسلمہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی ہے اور افغانستان کی کامیابی سے ہے کشمیر کے آزادی اور پلسطین کے آزادی کے امکانات روشل ہو گئے ہیں پلسطینیوں کو بھی حوصلہ ملا ہے کشمیریوں کو بھی حوصلہ ملا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کے اندر کشمیر کو بھی آزادی عطا فرمائیں اور پلسطین کو بھی آزادی عطا فرمائیں اس موقع پر سید علی گلانی محسن پاکستان شہید پاکستان ہم سے یدا ہو گئے ہیں ان کے غم اور درد میں بوری قوم شریک ہے ان کے لئے بھی ہم دعا گوھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جدوجہت کو قبول پرمائیں اور ان کے مرنے کے بعد وہ دن آ جائے کہ ان کا نظریہ کامیاب ہو اور کشمیر بنے پاکستان اس کو حملی صورت میں ہم دیکھ سکے اس مرحلے میں میں حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ کشمیر کے آزادی کی جدوجہت کو بڑھانے سے علی گلانی صاحب کا مشن پورا ہوگا اور سید علی گلانی کے ساتھ کیار محبت اور عقیدت یہی ہے کہ کشمیر کے آزادی کے لئے قومی سطح کا پروگرام بنایا جائے امام کے سامنے رکھا جائے اور پوری قوم اس طرح ایک پیش پر ہے کشمیر کے آزادی کے خاطر اسی طرح حکومت بھی ایک کا لائے عمل دے دے کہ حکومت ان کی تبدیلی سے اس لائے حمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو ایک خاص دپتی وزیر خارجہ کشمیر کے آزادی کی کاس کے لئے مقرر کیا جائے کشمیر کو آزاد کشمیر کو بیس کیم بنایا جائے اور کشمیری قیادت کو آزادی کی اس جدوجہت میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے ان کو فیسیلیڈ کیا جائے اور ہم چاہیں گے کہ ہماری نوستیوں میں گیلانی صاحب کے نام سے ایک چیئر قائم کیا جائے تاکہ نئی نسل کو کشمیر اور جدوجہت کشمیر کے حوالے سے روشناس کیا جائے اور اسلام آباد تھی ایک بڑی سڑک کو گیلانی صاحب کے نام سے مضبوب کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہر وقت ان کا مشن یاد رہے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ جدوجہت انشاءاللہ جاری رہے گی کشمیر کے آزادی تک جدوجہت جاری رکھنا یہی جناب گلانی صاحب کا پیغام ہے اور یہ پیغام پاکستانی قوام نے قبول کیا ہے انشاءاللہ اور یہ کوشش جاری رہے گا سراج علاق صاحب افغانستان میں کیا آپ طالبان کو مشورہ دیں گے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں یا اکیلے حکومت بنائیں دیکھیں ہم افغان طالبان کو ایک ہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے متحد رہے اور افغانوں پر باہر سے کوئی ایجنڈا اور کوئی بن مانگ مشورہ مسلط کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں آج کے دن ہم خوش اس لیے ہیں کہ افغانستان ایک بار پھر آزاد ہوا اور ہم سب کا جو امت مسلمہ کا دشمن ہے امریکہ کو شکست ہوئی ہے باقی وہ اپنے ملک میں جس طرح نظام بنانا چاہتے ہیں افغانستان افغان عوام کا ہے اور ان کا تو مسئلہ یہ یہ ہے کہ وہ خائل سے کسی چیز کو خبول نہیں کرتے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں امن کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے دیں واقعہ ہماری خواہش ہے کہ وہاں امن ہو اور وہاں تمام لوگ ایک پیچ پر ہو اور افغانستان کا قابل اور پاکستان کا اسلام آباد یک جان تو قالب بن جائے افغانستان کی کامیابی کو ہم پاکستان کا کامیابی سمجھتے ہیں اور اب تک طالبان نے جس طرح اقدامات اٹھائے ہیں سب کو معاف کیا ہے اس کو ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں وہاں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی زمانت دی ہے اس کو پہ ہم ان کو شاباش دیتے ہیں اور وہ کسی جذباتی تناؤ کا شکار نہیں ہے انہوں نے مذاکرات شروع کیے ہیں اور اختیار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہم امریکہ سے یہی کہیں گے کہ امریکہ نے افغان عوام کا اور افغانستان کا جو نو ارب ڈالر سے زیادہ اصا سے منجمیت کیے ہیں تو وہاں اس وقت خوراک کا مسئلہ ہے لوگوں کو تنخائیں گزشتہ حکومت نے کئی مہین ان کا نہیں دی ہے دیں گے لہذا ان کے تمام اصا سے ان کو واپس کیا جائے اور دنیا سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان پر اور دنیا سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان پر افغان عوام کی اور وہاں موجودہ انقضامیاں قبول کیا جائے نسلیم کیا جائے پاکستان سے بھی ہم کہیں گے کہ افغان عوام کی موجودہ بھی مطالبہ کرتے ہیں مغربی دنیا اور یورپی دنیا سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ افغان عوام اگر طالبان کی پوش پر نہ ہوتی تو ان کی مزاہب ہوتی تو ہر جگہ لوگوں نے ان کے لئے شہروں کے دروازے پر دیئے ہیں اور سرکاری اور غیر سرکاری طور پر عوام نے ان کا ساتھ دیا تبھی ان کا یہ کامیابی ممکن ہوا وگر ان کا افغان عوام کا اعتماد حاصل ہے تو دنیا کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کو اپنے پونک پر کڑا کرنی کے لیے ان کو سپورٹ ملنا چاہیے اور اس وقت ان کو آپ کی طرف سے دعاوں کی بھی ضرورت ہے اور حکومت کا فرض